سلام علیکم ایماریون کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ فٹ خیر و آفیس ہوں گی سب سے پہلے رمضان کا پہلا جمعہ تو آپ کو رمضان کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک بہت چھت پہ بیٹھا ہوئے زور کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی سوک اٹھا ہوں تو بھنکے لوگ شروع کر لیتے ہیں ابھی اٹھے گیا ہوں تو بچھت پہ آگا بانگے دیکھا ہے موسم بڑا پہلا دکھاؤں کو بنا ہوا دیکھیں بڑا لیول پر چھت پہ بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھیں بڑا کمال کا موسم بنا ہوا یار بھول لیول کا موسم بنا ہوا ہے اس سیٹ پہ خالی ہے یہ سارا مغل شروع یہاں پہ سارا سینشن یہ گھر کی چھت کے اوپر ہم بیٹھا ہوں آگے کوئی بندہ بندہ نہیں ہے چھت پہ بیٹھا ہوں آگے تو میں نے کہا چلو یہی سے ویلوگ شروع کر لیتے ہیں خیر ویلکم بیک ہوگی اگر سب کا این ادھا برین ڈیو ویلوگ کے اندر تو ابھی لائک اور سبسکرائب کر کے ماری مسکی بلوگ ہیں کو کر لو جوان گئر لائک سبسکرائب لازمی کیا کرو اس نمزان میں کافی مزہ مزہ کرنے والے ابھی جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی کپڑے چھنگ کرتے ہیں ہم جا کے کپڑے چھنگ کرتا ہوں کپڑے چھنگ کرتا ہوں کپڑے چھنگ کرنے کے بعد جمعہ پڑھنا جمعہ پڑھ کے آگے ہم نے کبرستان ہم نے اپنی بڑی امی کی قبر پر دعا مانگنے کے لیے دائی کی قبر پر ٹھیک ہے تو وہ قبر پر دعا کر کے آئیں گے وہاں پر اس کے بعد جو بھی سینچن ہوگا وہ دکھیں گے اور میں نے آج بتاؤں گے روزہ بلکل ہاف روٹی کھا کے رکھا اور آپ کے بھائی کو ابھی سر روزہ لگنا شروع ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ میرا ٹیڈشڈ کافی اندر جا رہا ہے میرا بیلی کافی اندر چلی گیا ہے ابھی امید ہے کہ پتلا ہو جاؤں گے اس رمضان میں ڈائیٹ بھی کافی کار رہا ہوں تو باقی جو بھی سینچن ہوگا دیکھتے ہیں بھی چلتے ہیں نیچے کبرش اپنے چین کر کے نماز پڑھنے چلتے ہیں تو پھر کبرستان چلتے ہیں تو پھر اس کے بعد آکے تو پھر آپ سے ملوں گا یہ جو میری ڈاڑی ہی ہو گیا ہم بلکو ڈاڑی چڑھی ہوگا تو وہاں کو بارش ہو رہی ہے دیکھیں بڑا پیارا موسم بن چکا بارش ہو رہی گلی سے دکھاتا ہوں آپ کو گلی میں کیا سینچین ہے بارش میں یار نکلنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں گلی ساری ہماری میں بارش ہو رہی رمضان میں بارش ماشاءاللہ کتنا پیارا موسم بناؤں ہیں ازانے ہو رہی ہیں ازانے ماشاءاللہ جمعہ کا بھی ٹائم ہوگئے یہ پتہ نہیں کس کا یار درائے کے سامنے کھڑا کر جاتا آگئے ہیں وہ اچھی دیکھیں اپنے بھائی کی کیسی ہے ماشاءاللہ نہیں لی ہیں یہ دیکھیں وہ تصریف لوگوں کا گارہ سامنے بڑا پیارا مول چلتا ہے جمعہ پڑھنے کے لئے رمضان کا پہلا جمعہ تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ جمعہ کے صدقے تمام رمضان والوں کی پریشانی ختم کرے جو مشکلات میں پریشانی میں ازان ہو رہی ہے چلتا ہے جمعہ پڑھنے کے لئے جمعہ پڑھ کے آگے تو پھر آپ سے ملتا ہوں جمعہ میں نکل ہوتے ہیں شام کو نکلتے ہیں بھار رات کو ترابیہ پڑھنے کے بعد جا کے کھلتے ہیں کرگڑ کھلتے ہیں اس وقت آ کے جو ہے دل میں سو جاتے ہیں پھر روزہ رات کے بہت کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد جمعہ کا ٹائم ہوگا ہے نماز پڑھتے ہیں چل کے جمعہ پڑھنے کے بعد ہم نے جانا ہے کبرستان میں بہاں پہ جا کے ہم نے جو اسی چھو دیکھیں گے یہاں پہ دکھان بنی گیا پڑھیں پیاری تو چلتے ہیں یار جمعہ دا ٹائم ہو گیا جمعہ دا ٹائم ہو گیا جمعہ دا ٹائم ہو گیا جمعہ پوچھیں کہ کیا ہوگا بتا دو جمعہ کا ٹائم ہو گیا کیا ہل جی چلتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے آپ دکھاتا ہوں گلی میں بچے بکچے باغ دوڑ کر رہے ہیں یہ میرے ساتھ بشندہ آ رہے ہیں اس سڑ کے گلی بھی دکھاؤں گا یہ دیکھو وہ سامنے مسجد ہے ماشاءاللہ بچہ کوئی وہاں پہ نا وہ آج بارش ہوئی ہے تو پانی جمعہ ہو گیا ہوگا تو وہ وہاں پہ سفائی کر رہے ہیں کوئی جمعہ بھی دکھاتا ہوں گی ماری مسجد اترال پڑھی تھی جمعہ کے ماشاءاللہ اوپر سے مزان آئے تو جلدی جا رہے ہیں پورے ایک گھنٹہ پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں جمعہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ سے ملتا ہوں موسیقی 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 جی یاد جمعہ پڑھنے کے لئے گیا ہوا تھا جمعہ پڑھ کے ابھی بھی گھر آیا ہوں سلام پڑھا ہم نے جمعہ پڑھ گئے تو ماشاءاللہ بڑا پیارا مزہ آتا ہے جمعہ کے دن سلام پڑھتے ہیں موسیقی بڑا پیارا تھا بڑا لطفاتح سے ایک بڑا سکون ملتا ہے نبیل اسلام پہ سلام پڑھ کے تو آپ بھی جو جو مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ سب درود شریف پڑھنے تک کہ ہم رمضان میں روزانہ درود شریف پڑھیں گے بلوگ آئندہ ہم کریں گے کہ بلوگ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھا کریں گے تاکہ ہم اس رمضان میں جتنے لوگ ہمیں دیکھیں گے نا ٹھیک ہم وہ چھوٹا سا توفہ جو گا اپنے طرف سے درود کا وہ رمضان کے اینڈ پہ نبیل اسلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ وہ ہمارا سلام درود قبول فرمال رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی ناصر اللہ تعالیٰ آپ اپنا فضل کریں ٹھیک ہے اور اس رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانی ختم کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رمضان میں جو رمضان ہوتا جو روزہ دار ہوتا جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو خوش خبری ہیں ایک تو یہ کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ سارا دن گزارتا ہے پھر شام کو افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو افطار کے ٹائم پہ جو وہ تھنڈے مشروع پیتا ہے تھنڈے شرب شربت پیتا ہے تو اس کی سانسوں کو تازہ کر دے دیکھ تو وہ انام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی وہ زیارت کر پاتا ہے بندہ میں نے یہ آج پڑھا ہے یہ مجھے دل پہ لگی ہے دیس پہ یہ اچھی دیس ہے تو کوشش کریں کہ آپ سے روزہ رکھیں ٹھیک ہے بچوں کو بھی رکھوائیں نمازوں کی پبندی کریں ترابیوں کی پبندی کریں ٹھیک ہے دیکھیں نا ایک ترابی پہ ہمیں پندرہ ایک ترابی کا جو ایک سجدہ ہوتا ہے مطلب ترابی ہم پڑھیں اس پ پندرہ سو نکیاں ملتی ہیں باقی وہ نماز پڑھنا اس کے الگ سواب ہے لیکن صرف ایک سجدے کی پندرہ سو نکی صرف چار سجدوں کی یہ میں چھہزار نکیاں ملتی ہیں باقی مطلب اگر ہم ملائیں تو وہ بڑی زیادہ نکیاں بن جاتی ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو کوشش کریں ایک ترابیوں پڑھیں نوافل پدا کریں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ جو اس مہینے میں جو ترابیوں جو نفل پڑھتے ہیں ان کا فرض کے برابر مطلب وہ سواب ملتے ہیں اور جو فرض کا سواب باہر جا نہیں سکتا باہر بارش ہو رہی ہے بڑی سخت بارش ہو رہی ہے تو ملک کیچڑ بنا ہوا تو اس لیے نا گھر میں رہ کے سارا بھی لوگ ہوگا جو بھی کر رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں کچھ لگ کچھ ایک ہمیں کام ہے چھوٹا سا وہ کام کر کے آتا ہوں تو پھر آپ سے ملتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بارش ہوگی بڑی لیول کی بارش ہوگی ہے موسم بڑا لیول کا بن گئے دیکھیں بڑا کمال کا موسم بنا ہوا یار بڑا لیول ترین موسم بنا ہوا ہے یہ دیکھیں بدل بدل دیکھیں یہاں سے بلیک بھی ہیں یلو کی ہیں اور یہ بائیٹ بائیٹ بھی بڑے کمال کے بدل بدل بھی بان گیا ہے بڑا پیارا موسم بان گیا یار یہاں پتہ کہ آج کیا بلوگ ہم گھر میں ہی کرے اس کی وجہ یہ کہ بارش ہوگی تھی بارنا ہم نے جانا تھا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پکا نہیں ہے کنفرم ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم لاہور جائے اور لاہور جائے کچھ رو کچھ بلوگ کریں وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک کپڑے کپڑے لے نکلی جانا سوٹ شوٹ بھی لے نکلی جانا ہے وہ بھی لے کہیں گے میں اور میرے سے میرا قزن ہو گیا حسن چاند تو ہم وہاں سے جا کے لے کہیں گے اب ہمارا ٹائم تو کپ� بھی نہیں ہے افتاری کا ٹائم ہو رہا افتاری کا ٹائم تقریباً 20 منٹ رہ گیا ہے افتاری ہو جانا ہے مغرب کے بعد افتاری ہو جانا ہے پھر جو سنچے ہو گا وہ کارل لیں گے یہ دیکھیں ہمارا گرد ہے ایدر آرہا پتا نہیں سمان سمان لے کے مارا کیمرہ نہیں جا 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 نہیں سا ہندرے 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 وہ گیا ہوتا ہے یادہ ہی بڑے لینے کے لیے اس کے بعد باربی کیوں مانگوائی ہے وہ لینے گیا ہوا تھا اور کچھ لیکس ایک تھائشی نہیں گئی تھی وہ لینے ملے لینے کے لیے ہیدر کو رکھا ہوا ہے کام شام کرنے کے لیے وہ یہ کام کرنے کے لیے ہوا تھا تیار ماشاء اللہ رمضان بارہ بڑا پیرا گزر آپ کا کیسا گزر رہا ہے یار لائک مینڈ کر کے بتا دیا کرو باقی بتا دیا کرو ٹھیک 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 باقی تمہارا موسم دکھا دوں بڑا لیول ترین موسمان ہو یار یہ بدل مجھے بڑی چھے لگتے ہیں بدل آپ کو دکھاتا ہوں بڑے لیول کے لگتے ہیں مجھے بدل چل نہیں کون سے کامل پڑ گئے ٹھیک ہے ابھی آج ہمارا پلان بن گیا اگر جانے کا ادھر لور تو دکھا دوں اگر نہ بنا تو پھر اللہ یافظ یار الحمدللہ شکر الحمدللہ کے مہارا روزہ بڑا اچھے سے گزر گیا بڑا پیرا دن گزارا ہم نے ماشاء اللہ آج تو روزہ زفا لگ بھی نہیں رہی یار روزہ کی سردی گھرمی ہے کوئی نہیں سردی لگتی بلکہ اب میں نے جاگٹ اتاری میں نے جاگٹ پہلے تھی بارش ہو رہی ہے آج تو لاہور میں تو میں نے ج روڈنگ پہ لگا کے تو چلے جانے ترابیاں پڑھنے کے لئے ترابیاں پڑھ کے آئے گی تو پھر ہم نے نئے ویلوگ کا غاز بھی کرنا ہے تو اپنے ویلوگ کو اینڈ کارل لائک اور سبسکر کر کے ماری مسئلے ویلوگ کرلو جائے نا آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ